اٹھارہ سے پہلے عمران خان نے کرزے ماف کروانے والے کے والوں کے بارے میں کیا کہا تھا اور جو لوگ سہولتکار بنتے ہیں کرزے ماف کروانے میں ان کے بارے میں کیا کہا تھا میں ابھی کوئی بات کہوں گا بہت شاید میں اپنے ذر سے میرے الفاظ ہوں گے اب عمران خان کی اپنی زبانی نکالیں اور پھر میں نے کھل وہ عرشد شریف شہید کی جو پروگرام کی ویڈیو چلائی جس میں وہ لائنیں پوری لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ اربوں روپے ایک ایک شس کو اربوں روپے بیس بیس ارب چالیس ارب روپے لوگوں کو ماف کیے گئے ہیں عمران خان نے ماف کیے ہیں اب وہ کرزے کیسے ماف ہوئے سوالیہ نشان ہیں پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ اینڈی کرپشن ہو چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ باقی ادارے جو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں نیب بیٹھ کے نوٹیس اٹھ لیتی تھی اور ساری چیزیں کری ہوتی تھی تو یہ ان کا کام ہے کہ ان امیسٹی گیٹ کیا جائے کہ کس طریقے سے اربوں روپے چند مخصوص لوگوں کو ماف کیے گئے جس میں ایکوں کا ذاتی دوست کے الیکٹرک کا بھی تھا جو آج کل عارف نکوی صاحب کسی اور ملک میں جو ہے وہ صداق کارٹن اور وہ ایف آئیے کی رپورٹ بھی تھی کہ عارف نکوی جو ہے وہ فنائنسر تھا عمران خان کا تو اس نے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں اگر عارف نکوی نے فنائنسنگ کی عمران خان کو کہ اس کے بدلے میں عمران خان نے حکومت میں آتے ہی پانچ چھے ماہ میں اسے کردے ماف کر دیئے تو یہ سارے تانے بانے چھپے ہوئی نہیں ہیں یہ ساری لوجیکل بات میں اسے کوئی الزام نہیں لگا رہا لیکن اگر آپ کو آپ ڈوٹس ملائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ بات میں نے کہتا ہے اب ان سارے صورتحال کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں دیکھنا چاہتا کوئی شخص اس کو پھر بھی فیور دینا چاہتا ہے کوئی شخص اس کو پھر بھی ریلیف دینا چاہتا ہے کوئی شخص کو پھر بھی کہتا ہے یار ٹھیک ہے سارے اسے بنا مار پھر لیکن سو ریلیف دو کیونکہ بندے کے شکل اچھی ہے ریلیف دو تاکہ بندہ کرکن اچھی خیرتا تھا ریلیف دو کہ بہت بڑا جھوٹا شخص ہے تو وہ پھر اپنی مرضی ہے باقی حقائق تاریخ سے چھپائی نہیں جا سکتے ہیں میں نے کل کو کوئی بدتمیدی کے لیے زبان استعمال نہیں کی میں نے کوئی الزام تراشی نہیں کی میں نے ان کے اپنے جس مروم عرشد شریف کو ہمارا بھی قومی ہیرو تھا انہوں نے اس کی شہادت کو بیچنے کی کوشش کی ان کیش کرانے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے تو آج وہ پی ٹی آئی جواب دے نا کہ بھئی عرشد شریف شہید نے تو تمہارے بارے میں کیا کہا تھا تمہارے لیڈر کے بارے میں کیا کہا تھا تم پہلے آتے اس کو جواب دو اس کو کلیریفائے کریں پی ٹی آئی کے لوگ آئیں وہ پریس کانفرنس کریں وہ بتائیں کہ ہاں بھارت سے اور اسرائیل سے عمران خان نے فنڈنگ لی دی پی ٹی آئی کے دوست آئیں بتائیں کہ جہاں عرشد شریف شہید نے کہا تھا کہ آپ کی حکومت نے اتنے اربو روپے کے کردے جو ہے 2019 کے آرڈیننس میں آپ نے ماف کرویا ہے آرڈیننس 2019 میں کون در پریزنٹ کیا ساری چیزیں تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے یہ اب بالکل اوپن ہیں اور اب فیصلے ہونے چاہیے کہ کیا ایسے لوگ کو ریلیف ملنا چاہیے یا ایسے لوگ کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت بہت بڑے کنفیوزن میں ہے ٹوٹر اکاؤنٹ کس کا عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ یہ نہیں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ٹویٹ ہویا ہے عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ میں یہ ٹویٹ ہوئی ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پرشنل اکاؤنٹ ان کا اڈیالا جیل میں آپریٹ ہو رہا ہے یہ فیسلیٹی ان کی اڈیالا جیل میں ان کو ملی ہوئی ہے اچھا ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا پرشنل ٹویٹ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے تک کوئی تردید کوئی مضمت نہیں ہوتی جب ہم سب نے یہ چیزیں اٹھائیں میڈیا میں سوالات کیے کہ یہ شخص کس نہجز تک پہنچ گیا ہے کہ اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف اپنے ہی ملک کی فورسز کے خلاف اپنے ہی ملک کے خلاف اپنے ہی ملک کے شہدہ کے خلاف کس حد تک گھناؤنی سادش یہ شخص کر سکتا ہے تو پھر وہ بیرسٹر گوھر صاحب پیدا ہو گیا اور انہوں نے فرمایا کہ جی نہیں وہ ویڈیو پتا نہیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی اور اس کا مقصد جو ہے وہ ادارے کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا آپ نے کیا چھوڑا اس ویڈیو میں جو اوپر سے آپ بیٹھ کے کلیریفکشن دے رہے ہو مطلب یہ آپ خود دیکھیں کہ پی ٹی آئی اس وقت کس صورتحال کا شکار ہے کہ امران خان کے اپنے اکاؤنٹ سے اچھا اگر بیرسٹر گوھر صاحب نے یہ اتنی بڑی کلیریفکشن دے رہی تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا ویڈیو کو ڈسکلیمر شو کر رہے ہو آپ تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ڈسکلیمر یا بیرسٹر گوھر صاحب امران خان سے شوکر نے جس نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر ڈالی ہے تو یہ چیزیں ہیں اور ان کو اب یہ پتا چل گیا ہے کہ انہوں نے یہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھلوار کیا ہے مطلب آپ کس حد تک گر سکتے ہو کہ اپنے اقتدار کی لالچ میں اقتدار کی حوص میں آپ اپنے ملک کو دعو پہ لگانے کے لئے تیار ہو ملک کے خلاف زہریلے ترین پروپیڈنڈا کرنے کے لئے تیار ہو ملک کے نوجوانوں کو زہریلے اتشار میں لانے کے لئے تیار ہو ملک کے نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے لئے تیار ہو ملک کی پوری قوم کو آپ جو ہے اپنے مقاصد کے لئے گمراہ کرنے کے لئے تیار ہو آپ کس حد تک گر سکتے ہو یہ ساری چیزیں سوالیہ نشان ہے